یار تیرے عشق میں جفا بھی ہے مفا بھی ہے تمہارے بابا میں تمہاری دادی جس قرب سے گزر رہے ہیں ہماری طاقت تو تم ہی ہونا ہم نے کب کچھا تھا کہ ایسے ہو کہ تمہیں مضبوط ہونا ہے تمہیں اپنا بات خیال رکھنا ہے میرے علاوہ بھی آپ کے زندگی میں کوئی ہے یا کوئی تھا اس سوال کا مقصد وہ اس کی وجہ سے پوچھ رہی ہے یہ بچہ تمہارا نہیں ہے کیسے ہو سکتے ہیں کہ اب تم اس پہ شک نہیں کرتے جب بچہ ہو جائے دی این اے کروالن مان لو وہ میرا بچہ ہے ہی ہی جائے ہیں ہاں معمان سے ملنے کے لئے جا رہے ہیں ہاں مان لوگ سے ملنے کے لئے جا رہے ہیں ہاں مانا دیل کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں یا زاہر ہے میں سانے وقت اس کے ساتھ خود ہی سپند کرنا ہے میرے پاس بھی چھوڑ دیا گھروں گا مچھی کے دی این اے کرانا جائے موسیقی آپ نے تو اپنے آپ کو اس عجید سے نکالنے کے لیے ٹیسٹ کروا لیا لیکن میں اس بیزتی کی آگ میں جل دیا میں اب جینا ہی نہیں چاہتی خدا گوائے ایک سیکنڈ کے لیے تم پہ شک نہیں کیا میں پتہ نہیں کتنے سالوں سے اس آگ مجھے ایسے کیا دیکھ رہے ہیں کبھی کبھی دل کرتا ہے ایسی دیکھتا رہا اتنی محبت کرتا ہے ہم اس سے محبت کرنے والے ایک دن بچھڑ جاتا ہے ہماری بچی باپ کی نظر میں یوں گالی تو نہ بنتی فرکوٹ سیکھ تم چپ کر سکتی ہو ہولاد کا ڈی ای نے کرانے گئے تھے تو میرے کردار پر اشک ہوا نا آپ کو ایک بار کہہ دیتے مجھے ایسے پیدا ہی نہ کرتی سلام علیکم ویورز ڈراما سیریل جفا کے نیکسٹ اپسوڈ میں آپ دیکھنے والے ہیں ویورز اندلیب جب یہ سنتی ہے کہ ڈکٹر نمیر اپنی بچی کا ڈین اے کر آ رہا ہے تاکہ اسے پتا چل سکے کہ کیا وہ واقعی اس کا باپ ہے تو اندلیب کے پیانوں تلے زمین نکل جاتی ہے وہ یہ سوچ کے پاگل ہو رہی ہوتی ہیں کہ آخر ڈکٹر نمیر اس پر اس طرح کا شک کیسے کر سکتا ہے اس نے تو کبھی بھی ایسا کچھ غلط نہیں کیا جس کی وجہ سے ڈکٹر نمیر کو اس پر شک ہو یا اس کو لگے کہ میں بچ چلن ہوں اور ان ہی سوچوں میں ڈوبی ہوئی وہاں پر کھڑی رہتی ہے لیکن پھر اپنے آپ کو سنبھالتی ہے اور ڈکٹر نمیر کو کچھ بھی نہیں بولتی چھپکے سے وہاں سے چلی جاتی ہے ڈکٹر نمیر اپنی بچی کا ڈین اے ٹیسٹ کرا لیتا ہے اور اسے ڈین اے کا ریزلٹ مل جاتا ہے وہ ڈکٹر نمیر سے میچ کرتا ہے اور اس کے دل کو سکون مل جاتا ہے کہ بلاخر یہ ثابت ہو گیا میڈیکلی کہ یہ بچی میری ہی ہے میرے ذہن میں ویسے ہی میں وسوسے پال رہا تھا اور اپنے آپ کو بہت زیادہ گلٹ محسوس کرتا ہے لیکن دوسری طرف خوش بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے اور یہ بچی اس کی اپنی بچی ہے کسی اور کی نہیں ڈکٹر نمیر بچی کو لے کر واپس گھر پہنچتا ہے تو اندلیب گھر پر ہی موجود ہوتی ہے ڈکٹر نمیر جب اندلیب کو دیکھتا ہے تو بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ تو امی کیاں چلی گئی تھی واپس کیسے آ چکی ہے اور اس کے آنکھوں میں آنسو کیوں ہے پیورز اندلیب ڈکٹر نمیر کے ساتھ بحث کرتی ہے لیکن ڈکٹر نمیر اس کی باتوں کو ٹال دیتا ہے لیکن اندلیب کے دلسی بات نہیں نکلتی اور وہ ایک لیٹر پر ڈکٹر نمیر کے لیے پیغام چھوڑ جاتی ہے اور سوسائیڈ اٹیمٹ کرنے چلی جاتی ہے پیورز آپ کو کیا لگتا ہے کیا ڈکٹر نمیر وقت پر پہنچ کر اندلیب کو بچا پائے گا یا اندلیب سوسائٹ کر لے گی اپنی رائے کا اظہار کامرس میں ضرور کیجئے گا